ایجپٹ کی ویلی آف تا کنگز میں سے جب ایجپشن کنگ ٹوٹن خامون کا خزانے سے بھرا ٹوم ڈسکور کیا گیا تو اس خبر نے پوری دنیا میں حلچل مچا دی تھی چھپیس فیٹ پہاڑ کے اندر چھپا ہوا یہ ٹوم تین ہزار سالوں میں پہلی بار کھولا گیا تھا جس کے اندر لا تعداد خزانے اور کنگ ٹوٹن خامون کی ممی بھی موجود تھی اس ٹوم میں سے ملنے والا سونا بلکل پیور تھا اور اس کا ٹوٹل وزن ایک لاکھ تین ہزار تولہ سونے کے برابر تھا جو تقریبا ایک ٹویوٹا گاڑی کے وزن کے برابر بنتا ہے ویسے تو اس ٹوم سے ملنے والا تمام خزانہ اور گولڈ پرائس لیس ہے لیکن اگر ایک ایسٹیمیٹ لگایا بھی جائے تو آج کے دور میں اس کی قیمت ساڑھے پانچ ارب روپیوں کے برابر ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین یہ ٹوم ڈسکور ہونے کے بعد آرکیولوجسٹ یہ دیکھ کر پریشان تھے کہ آج کے موڈرن دور میں بھی اتنا زیادہ سونا پہاڑوں سے ڈھونڈنے اور نکالنے میں ایک مائننگ کمپنی کو کم سے کم بھی دس سال لگ جاتے ہیں تو آخر تین ہزار سال پہلے جب نہ ہی کوئی مشینری تھی اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی تب انشینٹ ایجپشنز نے یہ سونا نکالا تو آخر کیسے اور کہاں سے فرنچ گولڈ ایکسپرٹ تھومس فوشر اپنی ٹیم کے ساتھ اس مشکل ترین چیلنج کا راز جاننے کے لیے میدان میں اتر آئے سب سے پہلے تھومس نے ملنے والے سونے کو کئی سالوں تک اچھی طرح سٹڈی کیا اور اس کی کمپوزیشن مختلف جگہوں سے نکلنے والے گولڈ سے کمپیر کی کئی سالوں کے بعد آخر کار تھومس اور اس کی ٹیم کو یہ تو معلوم پڑ چکا تھا کہ ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ملنے والا سونا بھی کنگز ویلی کے آس پاس کے پہاڑوں سے ہی نکالا گیا تھا اب چیلنج تھا وہ پہاڑ ڈھوننے کا جہاں سے انشینٹ مائنرز اتنا زیادہ سونا نکالتے تھے لیکن یہ ٹاسک کوئی ہلکا پھلکا ٹاسک نہیں تھا کنگز ویلی کے گرد ہزاروں پہاڑ موجود ہیں اور یہ جاننا کہ سونا کون سے پہاڑ سے نکالا جاتا تھا یہ واقعی ایک انتہائی مشکل ترین کام تھا فرنچ گولڈ ایکسپرٹ تھومس فوشر اپنے ایک آرکیولوجس دوست کے ساتھ مل کر کنگز ویلی سے اسی کلومیٹر دور ایک زہرہ میں پہنچ گیا کیونکہ اس ڈیزرٹ میں کئی ایسے پتھر موجود ہیں جن کے اندر سونے کے ذرات چھپے ہیں اسی وجہ سے ان کا ماننا تھا کہ اگر ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ملنے والا سونا بھی اسی ڈیزرٹ سے نکالا گیا تھا تو یہاں مائننگ آپریشن کے کوئی نہ کوئی نشانات ضرور ملیں گے یہ سہرہ ایک لاکھ چھتیس ہزار سکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جہاں گرمی اور پانی کی شورٹیج کی وجہ سے زندگی نہ ہونے کے برابر ہے تھومس کا ماننا تھا کہ اتنا زیادہ سونا اگر اسی سہرہ کے کسی پہاڑ سے نکالا گیا ہوگا تو ظاہر ہے اس میں کافی زیادہ مین پاور بھی لگی ہوگی تھومس اور اس کا ساتھی اسی کھوج میں سہرہ کے اندر جاتے رہے اس بنجر سہرہ میں کئی گھنٹوں تک سفر کرنے کے بعد کافی اندر جا کر ان کو پہاڑ کے نیچے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا قریب جا کر معلوم پڑا کہ یہ ایک قدیم زمانے کا کونہ تھا جو پوری طرح سے خوشک پڑا ہوا تھا یہ بات تو ظاہر تھی کہ یہ کونہ کسی دور میں یہاں سے گزرنے والے کافلوں کو پانی فراہم کرتا تھا لیکن حیرت انگیز طور پہ یہاں کچھ اور بھی تھا جو اس کونے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا جی ہاں تھومس اور اس کے ساتھی کو یہاں ایک پرانا کمرہ بھی بنا ہوا دکھا جو اندر سے ایک عبادت گہا کا منظر پیش کر رہا تھا اس کمرے کی دیواروں اور چھت پر کافی محنت سے پتھروں پر کارونگ کر کے پینٹنگز بنائی گئی تھی جب اس آرٹ ورک کو غور سے دیکھا گیا تو اس میں ایک ایسا راز چھپا تھا جس کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا دھومس کے ساتھ آیا دوست جو کہ ایک آرکیولوجسٹ تھا اس نے بتایا کہ اس پینٹنگ میں وہی راز چھپا ہے جس کی تلاش میں ہم لوگ نکلے ہیں پینٹنگ میں ظاہر تھا کہ سہرہ میں بنا یہ کنوان اور ریسٹ روم اس سہرہ کا سب سے پہلا سٹاپ ہے جہاں پر انچینٹ گولڈ مائنرز آرام کرنے کے لیے رکھتے تھے انچینٹ انجینئرز نے گولڈ مائن تک جانے کے لیے کنوان اور ریسٹ ایریاز کا ایک نیٹورک بنایا ہوا تھا ایک اندازے کے مطابق ہر ایک ریسٹ ایریاز ستر سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر بنا ہوا ہے اور ایک ریسٹ ایریاز سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے مائنرز کی ٹیم کو کئی دن لگ جاتے ہوں گے جہاں اس ریسٹ ایریاز سے ملنے والی انفارمیشن سے تھومس اور اس کا ساتھی بہت خوش بھی ہوئے وہیں دوسری طرف ان کو یہ بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ ایسے کئی سٹاپس تک ان کو آگے مزید ٹریول کرنا ہے کیونکہ جس منزل تک پہنچنے کے لیے تھومس کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا اور وہ منزل اب بہت زیادہ قریب دکھ رہی تھی اسی وجہ سے انہوں نے سہرہ کی گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا بنجر سہرہ میں ایک کے بعد دوسرا ریسٹ ایریہ آتا گیا لیکن گولڈ مائن جیسی کوئی چیز نظر نہیں آئی آخر کار پورے دو دنوں کے بعد تھومس کو ایک پہاڑ کے کنارے پڑے دھیر سارے پتھر دکھائی دیئے دیکھنے میں تو یہ ایک نارمل سین تھا لیکن تھومس کا ماننا تھا کہ یہ جگہ انشینٹ گولڈ مائنرز کا کیمپ لگتی ہے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی جی ہاں اس جگہ پر پتھروں سے بنے کچھ ایسے ٹولز ملے جن کی مدد سے پتھروں کو توڑ کر ان کے اندر سے سونا نکالا جاتا تھا یہ پتھر جو دکھنے میں ایک نارمل پتھر لگتا ہے اس کو اس ٹول کی مدد سے توڑ کر کرش کیا جاتا تھا اور پھر اس کرش میں سے سونے کے ذرات الگ کیے جاتے تھے جب اس جگہ مزید سرچنگ کی گئی تو یہاں گولڈ مائننگ کے کئی ٹولز زمین پر پڑے دکھائی دئیے کیونکہ تھومس کو انشینٹ گولڈ مائننگ ٹیکنیکز کے بارے میں کافی زیادہ جانکاری تھی اسی وجہ سے اس کا ماننا تھا کہ انشینٹ مائنرز ان پہاڑوں کو کھوڑ کھوڑ کر ان میں ٹنلز بناتے تھے ان ٹنلز میں خاص قسم کے پتھر دھون کر ان کو اس مائننگ کیمپ میں لائے جاتا تھا جہاں وہ اس وقت موجود ہیں مائننگ کیمپ میں موجود مائنرز کی دوسری ٹیم ان پتھروں کو کرش کر کے ان میں سے سونا نکالتی تھی اور پھر وہ سونا کنگز ویلی میں بھیجا جاتا تھا تھومس کو ایک انشینٹ گولڈ مائننگ کیمپ تو مل چکا تھا لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ جن ٹنلز کی وہ بات کر رہا تھا ایسا ایک بھی ٹنلز اس کو دکھائی نہیں دیا شاید ہزاروں سال پہلے کھو دے گئے ٹنلز کمزور تھے اور ارت کوئکس کی وجہ سے کولیپس ہو چکے تھے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ گولڈ مائننگ کا یہ طریقہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے اگر اس دور میں سو لوگ ایک ہفتے تک گولڈ مائننگ کا کام کرتے ہوں گے تو اس میں سے وہ صرف ایک سپون گولڈ کا اکھٹا کر سکتے ہوں گے یعنی یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ملنے والا گولڈ مائن کرنے میں ہزاروں انشینٹ مائنرز ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کو یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں کئی سال لگے ہوں گے مائن کیا گیا سونا چھوٹے چھوٹے ذرات کی فارم میں کنگز ویلی میں بھیجا جاتا تھا جہاں پر ایک الگ ٹیم ان کو مختلف شیپس میں ڈالتی تھی جس میں ٹوٹن خامون کا ڈیتھ ماسک کوفن، سٹیچوز، جولری، چیرز اور گولڈ چیریٹ بھی شامل تھا 1922 میں جب ہورڈ کارٹر نے یہ ٹوم ڈسکور کیا تھا تب اس میں پانچ ہزار مختلف قسم کی چیزیں موجود تھیں ان تمام چیزوں کا کیٹالوگ بنانے میں ہی بریٹش آرکیولوجسٹ کو پورے دس سال لگ گئے تھے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں